آپ خان صاحب کی تصویر بھی شیئر کرتی دیں پسند بھی کرتی دیں پاک فوج ایک عظیم فوج ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے عمران خان ایک عظیم رہنما ہے ابھی بھی آپ انہیں تسلیم کرتی ہیں اس بات کو میں بھی یہی مسئلہ ہو کیونکہ ماضی میں صداقت عباسی ہوں شیخ رشید ہوں فرق عبیب ہوں عثمان ڈار ہوں ان لوگوں نے پریس کانفرنسز کی انٹریوز کیے اس کے بعد ان کے معاملات حل ہو گئے تو فوات چودری صاحب پہ ایسا کو دباؤ تو نہیں پریس کانفرنسز کریں کیونکہ وہ خان صاحب کے بڑے کلوس تھے پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا حصہ تھے تو ان پہ ایسا کو دباؤ ہے آپ تو مسئلہ کی جانتی ہیں کہ ابھی ماضی میں میرے جتنے بھی انٹریوز لوگوں کے ساتھ ہوئے وہ زیادہ تر جو تھے وہ بے بس مجبور لاچار مدد فسے ہوئے لوگ تھے آپ کے ساتھ تو ڈانلڈ بلوم آپ کے گھر آئے امریکی سفیر سینئر اوفیشلز کے ساتھ پھر آپ کے نگران وزیراہزم جو آپ کے بھائی بنے ہوئے ہیں تو آپ تو طاقتور لوگ ہیں آپ تو ماشاءاللہ سٹرونگ لوگ ہیں آپ خود بھی ماشاءاللہ اچھا بولتی ہیں پریزنٹ بھی کر رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں یہ فوات صاحب کو اس سیچویشن میں لانا کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں کر رہے ہیں اچھا ابھی یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال جو دیکھیں ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ فوات چودی ساتھ سیاست سے کنارہ کش ہو چکے ہیں لیکن کیا وہ تحریکہ اس تحقام میں موجود ہیں یا نہیں لیکن اس وقت تحریکہ انصاف کے لوگ پاکستان کے لوگ بڑی سپورٹ میں آپ کے ساتھ تھے اس دفعہ آپ تنہا نظر آ رہی تھی تو آپ کی کیا فیلنگز کیا تھی اس وقت عام پاکستانی یہ سوچتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے گھرانے سے ہیں آپ لوگوں نے بڑے اچھے سٹیٹس بھی مطلب وہ فیڈرل منسٹر بھی تھے تحریکہ انصاف کے کوئی چھے یا آٹھ ملین کے فالورز ہیں ایک نام تھے بہت بڑا اور بولتے بھی بڑا اچھا تھے فوات چودی کو ہر مندہ پسند کرتا تھا بولنے سے اب اچانک خاموش بھی ہیں بہت تو ان کی جو پرسنل آپ کے ساتھ تو کفتگو ہوتی ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی مند میں کیا چل رہا ہے میں آپ کو کوئی ایسی مشکل میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا کوئی ایسا سوال بھی نہیں پوچھنا چاہتا کیونکہ آپ اس وقت مشکل میں ہیں تو ہمارا مقصد ہر گز کبھی بھی ایسا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوب اور فیس بک ناظرین فوات چودری ایک بڑا اہم کردار اس وقت کی سیاست میں وہ کتنے اہم ہے یہ تو وقت فیصلہ کرے گا لیکن چوبیس مئی دوہزار تیس کو فوات چودری تحریک انصاف چھوڑ گئے انہوں نے ہر قسم کی سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان بھی کیا عمران خان تحریک انصاف سے اپنے راستے جدا کیے عودے سے استیفہ دیا اور چوبیس جنوری دوہزار تیس کو فوات چودری تو ہی نے الیکشن کمیشن جس میں آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن کے جو کمیشنر سردار سلطان سکندر آجا اسے منشی کہا تھا الزام لگایا افیار دار جو 153, 506 اور 124 کے تحت جس میں کہ ایسی زبان استعمال کی گئی پھر پہلی فروری کو اڈیالا جیل میں زبانت پر رہا ہے اس شرط پر کے آئندہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کریں گے الیکشن کمیشن نے دوبارہ اپیل کی انہیں گرفتاری کی اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے وہ معاملہ آپ کو یاد ہوگا ہائی کورٹ کے اندر یہ بڑی دیر تک اندر اپنے آپ کو انہوں نے قیاد رکھا گرفتاری سے بچنے کی کوشش بھی کی خواد چودری کی طرف سے عمران خان کے خلاف کوئی بدزبانی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تحریک انصاف کے لوگ وہ بھی ان سے خوش بھی نہیں ہے ناراض بھی نہیں ہے اٹھائیس اپریل کو ان کی پھر امریکی صفیر ڈانرل بلوم کے ساتھ ایک تصویر منظریں یہاں پہ آئی جو ان کا کہنا تھا جی پانچ چھ دن پرانی ہے امریکی صفیر اور سینئر آفیشل بھی تھے ساتھ اور اس میں انہوں نے انسانی حقوق کا معاملہ اٹھایا اور پی ٹی ایم کا یہ قانون کے تحریک انصاف کے خلاف جو واردات ہو رہی تھی اس پر بھی انہوں نے آواز اٹھائی فواد چودری استحقام پارٹی کے افتتا کے موقع پر نظر آئے لیکن ان کی آنکھیں ان کی باڈی لینگویج اس وقت ساتھ نہیں دے رہی تھی آنکھوں پر ہاتھ تھا بڑے شرمندہ تھے دکھی بھی لگ رہے تھے پھر 23 اکتوبر کو فواد چودری کی جانگیر ترین سے ملاقات ہوئی فرق بھی بھی ساتھ تھا اور اس میں انہوں نے استحقام پارٹی سے اس ملاقات کی کوئی تفصیل منظریں عام پر نہیں آئی اور اس وقت اس انڈیا کمپنی کا سیاسی ونگ استحقام پاکستان عمران خان کے مزاق پر وجود میں آنے والی پارٹی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر اتنا ہی سیاست میں شوق ہے تو پارٹی بنا لو اور پھر ایک پارٹی منظریں عام پر آگئی اس وقت جو آپ کھیل دیکھ رہے ہیں استحقام پارٹی کو ان تمام کھلاڑیوں کی بڑی ضرورت ہے فیاضر حسن چہان فردوس عاشق جیسے لوگ استحقام پارٹی کو استحقام نہیں بخش سکتے اور اس لئے فواد چودری بڑا شدید دباؤ ہے اور اس لئے مقدمہ بھی ہو چکا بڑا بھوڑا قسم کا مقدمہ عدالت میں جیسے نہ لائے گا وہ بھی آپ کے سامنے تحریک انصاف تقسیم ہے لوگ فواد چودری کے ساتھ دردی بھی کر رہے ہیں لوگ ناراض بھی ہیں کہ اس نے خان کا ساتھ کیوں چھوڑا مجبوریاں بندوق کے زور پر فواد چودری کیا صداقت اباسی عثمان ڈارشیخ رشید کی طرح دیگر پریس کانفرنس کرنے کے لوگوں کے لئے مجبور ہے یا فواد چودری ابھی تک ڈٹا ہوا ہے فواد چودری کا عمران خان کے ساتھ تعلق موجود ہے کیا آج بھی دل سے عمران خان کو اپنا رہنماء اپنا لیڈر سمجھتے ہیں ان تمام معاملات پر بات کرنا فواد چودری کی میسس ہبا چودری کے علاوہ کو بندہ نظر نہیں آتا ان کی تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوگی اب کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ ناٹا کیا کوئی ڈراما ہے تو یہ باتیں ظاہر ہیں یہی بتا سکتے ہیں اب ان کی کچھ قانونی مسائل بھی ہیں کچھ مجبوریاں بھی ہیں تو ہم لوگ انہیں مشکلات میں مزید نہیں ڈالنا چاہتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جتنے لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ خان ان سب کو واپس لے گا وہ پتہ ہے جس طرح کے حالات جا رہے ہیں ان میں سے ایک شخص بھی اپنے دل سے پارٹی نہیں چھوڑ کے جا رہا ایسے میں زبان پر کنٹرول کرنا بڑھا ہے اور فواد چھوڑری بڑی مشکل سے اپنی زبان پر کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں حالات بڑے مشکل ہیں ان کے لئے بھی لیکن ظاہر ان کی میسیس موجود ہیں ہبا چھوڑری ان کے سامنے کچھ سوالات رکھتے ہیں اور یہ معاملہ کچھ کلیر کرنے کی چاہتے ہیں فواد چھوڑری تاریخ کی کس سمت پر کھڑے ہیں کیونکہ یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں انہوں نے ان سے محبت کی پیار کیا اخدیز بخشے ان کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے ہوئے آج پارٹی پر اور خان گھر مشکل ہے فواد چھوڑری کہاں کھڑا ہے بڑا ایم سوالات ہیں میرے ساتھ رہے ہیں ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہبا صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو بھی فواد چھوڑری صاحب کو اغواہ نما گرفتاری ہوئی اس پر آپ کا کیا رد عمل اور یہ معاملہ ہوا کیسے ساتھڑے کا دن تھا اور وہ اپنی بیٹیوں کو ناشتے پہ لے کے گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ بس کچھ نام علوم لوگ آئے ہیں اسلام آباد پولیس بھی ساتھ تھی کچھ سادے کپڑوں میں تھے کچھ پولیس اہلکار تھے لیکن یہ کنفرم تھا کہ یہ اسلام آباد پولیس ہے کیونکہ وہ یونیفارم اور گاڑیاں ساری بہیں کی تھی without any warrant showing وہ فواد کو لے گئے اور پھر ہم نے چوبیس گھنٹے کے بعد انہوں نے ان کو کوٹ میں پیش کیا اور اس سے پہلے ہمارے کوئی access نہیں تھی کچھ نہیں پتا تھا where was he taken اور کیا تھا I contacted آئی جی ساتھ آباد کہ ہمیں where about ساتھ بتائیے but still there was no clue کہ کہاں لے کے گئے ہیں کیا مقدمہ درج ہوا ہے لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے next day ان کو پیش عدالت میں کر دیا گیا اور جس کے اوپر آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے ان کو پیش کیا گیا وہ ایک بہت odd situation تھی موپے کپڑا ہاتھوں میں ہتھ گڑی جس طریقے سے ان کو escort کر کے لایا گیا that was traumatic for me also کہ what's happening around آپ کے اوپر کچھ جیس ہے ہم اس کا سامنا کرنے کو تیار ہیں ہم اس میں justify کرنے کو تیار ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں وہ عدالت فیصلہ کرے ہمیں at least اتنا right دیا جائے کہ ہم اس investigation یا pre inquiry کا حصہ بنیں اور اس کے بعد آپ نے جو آگے قانون نے کاروائی کرنی ہے as per law وہ کیجئے آپ بلکل صحیح اچھا آپ کی تصویر بھی ایک سامنے آئی بڑی افسردہ تصویر تھی پہلے بھی آپ بچوں کے ساتھ جیسے جیل میں جا رہی تھی جب فواد جیل میں دیں تو لوگوں نے اسے محترمہ بنظیر بھٹو کے ساتھ بھی اس وقت تشبیح دی گئی اور ابھی لیکن اس وقت تحریک انصاف کے لوگ پاکستان کے لوگ بڑی سپورٹ میں آپ کے ساتھ تھے اس دفعہ آپ تنہا نظر آ رہی تھی تو آپ کی کیا فیلنگز کیا تھی دیکھیں بات تنہا ہونے کی نہیں ہوتی میرے خواہد سے آپ کا اللہ پہ ایمان ہونا بہت ضروری ہے آپ چاہے تنہا ہوں چاہے سو لوگوں میں ہیں جب تک آپ کا ایمان پختہ نہیں ہے اپنے خدا پہ تو کوئی بھی کسی بھی طاقت سے کسی بھی کیس سے آپ نہیں لڑ سکتے اور میں تو صلی اللہ صاحب کی وائف ہوں اور میرا تو ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک جینا مرنے کا ساتھ ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا مجھے کہ لوگ ہیں نہیں ہیں آج ہم نے پارٹی اسے پولٹیکل اس کریئر سے بریک لی ہے کل کو جب ہم اغاث کی ہم نے زندگی میں تو دنیا واپس آ جائے گی آپ کو بتا ہے یہ تو چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں سارے کوئی فیملی کا دکھ درد نہیں سمجھتا کوئی بیٹیوں کا دکھ درد نہیں سمجھتا کس عذیت کس غم سے ہم گزر رہے ہیں بلکہ لیکن لوگ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پر ٹولرز جو ہیں وہ جو ان کے دل میں آتا ہے وہ لکھتے ہیں لیکن آئیم از سے کہ سب لوگوں نے بہت ابھی بھی بہت پاکستان نے ساتھ دیا سب لوگوں نے یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گے کہ دنیا مجھے چھوڑ گئی ہے لیکن الحمدللہ الحمدللہ ابھی بھی دیکھیں جو نجائز چیز ہے وہ غلط ہے جو لوگ کے تحت ہے اس پہ میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوں کہ اگر کوئی جرم کیا ہے چاہے میں ہوں چاہے فواد صاحب ہیں چاہے ان کے بھائی ہیں چاہے کوئی بھی پاکستان کا سیٹیسن ہے اس کو سزا ملنی چاہیے میں کبھی بھی ان کہوں گی کہ آپ مجھے فیور دیں کسی چیز پہ لیکن کیس چیز بھی decided on merit on grounds اور ہر چیز آپ کے سامنے آنی چاہیے اچھا ابھی یہاں پر ایک بڑا important سوال جو دیکھیں ہر ایک کے ذن میں آتا ہے کہ فوچ ہو دیسا تو سیاست سے کنارہ کش ہو چکے ہیں لیکن کیا وہ تحریکہ اس تحقام میں موجود ہیں یا نہیں دیکھیں یہ جو سوال ہے نا یہ بڑا پتیجہ سوال آپ کہہ لیں کہ ہے complex basically اس کا جواب آپ کو exactly میں نہیں دوں گی کیونکہ بہت سی political sides ہیں جن کا clear ہونا بہت ضروری ہے جیسے کہ کل آپ نے دیکھا ہے کہ IPP کے طرف سے بھی بیان آیا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی فوات صاحب کی راہیں clear نہیں ہیں میں ابھی بھی آپ کو قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں کہ کل ان کے اوپر بے بنیاد ڈاکٹر صاحبہ نے الزام لگایا ہے کہ جی یہ دوسری پارٹیوں سے رابطے کر رہے ہیں میں میں نے نہیں دیکھا ان کو رابطہ کرتے ہوئے کسی سے میں آپ کو سچی بات بتاؤں میں نے دیکھا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا اور یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہوتی ہے کہ پارٹیوں سے اگر آپ رابطہ کر رہے ہیں تو ریپورٹس کو کوئی نہ کوئی بات نکلتی ضرور ہے باہر لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور بکول ان کے mindset کے وہ یہ کہتی ہیں کہ جی یہ یوں ہیں یہ no fly list میں no fly list میں تو میں بھی ہوں پچھلے دس مئی سے تو میں نے کبھی ٹی وی پہ آکے رونا نہیں ڈالا میں نے کہا ٹھیک ہے جب چیزیں ہالوئنگ کی تو اللہ پاک حالات بہتر کر دے گا اور رہ گئی IPP کے بعد جی وہ دیکھیں اب IPP پہلے اپنا رول علاق کرے نا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے ان کی seat adjustment ہے ان کی ان کی opposition ہے ان کا کیا رول ہے تو اس کے حساب سے دیکھیں election date announce ہوئی ہے تو پھر چیزیں آپ کو پتہ ہے آرام آرام سے یہ خود ایک نئی پارٹی ہے میں کسی پارٹی پہ تنقید نہیں کرتی ہوں لیکن یہ خود ایک نئی پارٹی ہے لیکن اتنے senior politrices جب اس طرح کے اہمکانہ بیان دیں گے تو اس کی مضمت تو پھر کرنی پڑے گی نہ دیکھیں مجبور ہوتی ہوں میں بھی کرنے پر بلکل آپ نے کہا خبریں آئیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر دوں سننے میں آرہا ہے اور یہ بڑی close خبر ہے ہو سکتا ہے بوسرے لونگ لیے breaking news ہو کہ آپ کو پیپلز پارٹی میں جوئن ہونے کی آفر کی گئی ہے اس میں کتنی صداقت نہیں جی یہ بالکل غلط بات ہے میری مجھے کوئی آفر نہیں ہوئی ہے اور نہ میرا کوئی ارادہ ہے ابھی پیپلز پارٹی میں جانے کا اور یہ بالکل میں آپ کے شو پہ کہہ رہی ہوں کہ ایسا زیادہ تر جو تھے وہ بے بس مجبور لاچار مدد بھسے ہوئے لوگ تھے آپ کے ساتھ تو ڈانلڈ بلوم آپ کے گھر آئے امریکی صفیر سینئر اوفیشلز کے ساتھ پھر آپ کے نگران وزیراہزم جو آپ کے بھائی بنے ہوئے ہیں تو آپ تو طاقتور لوگ ہیں آپ تو ماشاءاللہ سٹرونگ لوگ ہیں آپ خود بھی ماشاءاللہ اچھا بولتی ہیں پریزنٹ بھی کر رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں یہ فواد صاحب کو اس سیچویشن میں لانا کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں فواد صاحب اس ملک کے فارمر فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں اور یہ اس پارٹی کے فیڈرل منسٹر تھے جب یہ پارٹی اقتدار میں تھی اور دیکھیں جب آپ کے مراسم ہوتے ہیں تو آپ کے پاس لوگ آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں فواد صاحب کے کوئی تعلقات کوئی اس وزارت میں آ کے نہیں بنے تھے وہ پہلے سے ان کا ایک سیاسی کریئر ہے جس کے تحت آپ بہت سے امباسیڈر سے ملتے ہیں آپ کا تعلق ہوتا ہے آپ کی عام دورفت ہوتی ہے آنے جانے کی تو it was just a casual meeting جس طرح آپ لوگ آ جاتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے اور اس کے بعد اس کو اتنا بڑا مجھے تو سمجھ نہیں آیا امریکی سفیر کا معاملہ اتنا بڑا اٹھایا کیوں گیا ہے on a picture وہ بہت اچھے آدمی ہے جی میں نے ابھی تک ان سے خود contact نہیں کیا اور میری کوشش ہے کہ وہ دیکھ تو سب رہے ہوں گے تو as for merit جو بھی عدالت میں case ہے عدالت فیصلہ کرے گی وہ بھی ابھی کیا کر سکتے ہیں جب عدالت میں ان کو custody میں لیا اس وقت اچھا آپ نے بڑی balance بات کی آپ کی tweets بھی بڑی balance ہوتی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کافی بہت ساری چیزیں میرے صاحب نے tweets آپ کی کھلی ہوئی ہیں اس وقت میں آپ کو کوئی ایسی مشکل میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا کوئی ایسا سوال بھی نہیں پوچھنا چاہتا کیونکہ آپ اس وقت مشکل میں ہیں تو ہمارا مقصد کبھی بھی ایسا نہیں ہے اس وقت واتھوڑی صاحب کا stance آپ کا general stance کیا ہے مجھے ان کا stance نہیں بتا جی میں آپ کو صحیح بات بتاؤ اس وقت تو ہم ایک ایسی باتیں میں اکیلی عورت ہوں جو اس کیس کو فرانٹ فوٹ پہ آ کے ڈیل کرتی ہوں آپ نے دیکھا ہے تو بات یہ کہ دیکھیں ہم لیگلی چیزیں جہاں آ جاتی ہیں جہاں کوٹس میں چیزیں سے لے جاتی ہیں تو ابھی تک تو میرے خیال سے انہوں نے ایسا چھ کوئی بیان اپنا نہیں دیا اور سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ election date اراؤن سبھی دو دن پہلے تو ہوئی ہے تو ہمیں ریزٹ کر لیا گیا آپ نے دیکھا ہے تو ابھی ہم سٹان سے نظریہ آپ کو کیسے بتا دیں کہ ہماری کیا سٹریٹیجی اگلی اور کیا ہے مجھے پتا ہوتی تو میں ضرور آپ کو بتاتی لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک ڈیسائیڈ کچھ نہیں کیا میں بھی یہی مسئلہ ہو کیونکہ ماضی میں صداقت عباسی ہوں شیخ رشید ہوں فرخ بھی اسمان ڈار ہوں ان لوگوں نے پریس کانفرنسز کی انٹریوز کیے اس کے بعد ان کے معاملات حل ہو گئے تو فوات چودری صاحب پہ ایسا کوئی دباؤ تو نہیں کوئی پریس کانفرنسز کریں کیونکہ وہ خان صاحب کے بڑے کلوس تھے پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا حصہ تھے تو ان پہ ایسا کوئی دباؤ ہے کے لیے اتنی ہی رسپیکٹ ہے اور ہم سب کو کرنی چاہیے جس طرح آپ عزیب کے دائرے میں رہ کے ضرور آپ تنقید کا نشانہ بنائیں لیکن قانون کو پیز اپنے ہاتھ میں آنے کسی بھی طریقے سے آپ خان صاحب کی تصویر بھی شیئر کرتی دیں پسند بھی کرتی دیں پاک فوج ایک عظیم فوج میں بھی آپ کے ساتھ ہو پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے عمران خان ایک عظیم رہنما ہے ابھی بھی آپ انہیں تسلیم کرتی اس بات کو دیکھیں میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ابھی میں آپ کو بیان دے سکوں کیونکہ وہ بالکل عظیم لیڈر ہیں اور اسی طرح ہماری فوج بھی ہماری ہے یہ قوم بھی ہماری ہے یہ ملک بھی ہمار ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہماری ہیں اور سب ہمارے ہیں پاکستان ہنب آپ نے جواب دے دیا بڑا اچھا جواب بیلنس آپ نے کیا صحیح اچھا لوگوں کی مطلب آپ کے ساتھ ابھی بھی جو تحریک انصاف کے لوگ کچھ ترول کرتے ہیں کچھ اپنے اس کے اندر میں کسی کو کوئی بھی بھاشن نہیں دینا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کسی کو مشورہ دیں اگلے ٹرول شروع کر دیتے ہیں تو بات یہ ہے جو اللہ نہ کری یہ وقت کسی پہ آئے میری دعا ہے نہ کسی گھر میں پی نائے کسی ماں بہن کسی ترقی کرے اور اللہ تعالی اس میں برکت ڈالے جس ملک کے مسائل اور بران سے ہم گزر رہے ہیں اس کو نپڑنے کی ہمیں طاقت دے بلکل ایک چھوٹا سوال اس پہ بنتا ہے لیکن عام پاکستانی یہ سوچتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اچھے گھرانے سے ہیں آپ لوگوں نے بڑے اچھے سٹیٹس بھی تحریک انصاف کے چھ یا آٹھ ملون کے فالورز ہیں ایک نام تھے اور بولتے بھی بڑا اچھا تھے فوار چھوٹی کوئر مندہ پسند کرتا تھا بولنے سے اب اچانک خاموش بھی ہیں بہت تو ان کی جو پرسنل آپ کے ساتھ تو ابھی تو پولٹکس اور الیکشن کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے اناؤنس کی تو انشاءاللہ آگے جب آپ کے الیکشن کی ڈیٹ آئی کی کاغزاد نام زدگی کی اور جب چیزیں آگے آہستہ آہستہ کلیر ہوں گی ابھی تو یہ پہلے اللہ پاک کی ہمارا آئی ایم ایف کا مسئلہ جمین ہے تو اس کے بعد چیزیں انشاءاللہ کلیر ہوں گی اور جو پاکستان کو پہلے رکھے گی اور دشمنیاں اپنی پیچھے رکھے گی اور ملک کو اس بہران میں سے نکالے گی بلکل آخری سوال آپ سے پوچھتا جاگہ آپ کا ٹائم لے لیا میں آنے والے دنوں میں مستقبل میں ظاہر انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہوں گی یہ صدا ایسی تو رہنگی نہیں آپ دیکھ رہی ہیں فواج کو دوبارہ پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کام ہے ابھی وہ یہ questions آپ ان سے کریں گے میری ڈومین نہیں ہے جی میرا نہ تو سیاست کا نہ میں نے کسی سیاست میں ابھی تک حصہ لیا اوفیشل نہ میں نے بھول جائے دیکھیں ابھی سکا is the limit ابھی جس طرح آپشن چل رہی ہیں میں بھی کل کو آپ کا میں interview دوبارہ کار رہا ہوں آپ کسی پارٹی کو ریپیزنٹ کر رہی ہوں مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ہوگا آپ کو ابھی شاید نہ لگ رہا ہو کیا چیز کی ہو سکتے آپ کی سیاست میں انٹری ابھی تک تو پتہ نہیں ہے ابھی اس کو ہم ریسائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح آگے کرنا ہے ابھی تک تو دیکھیں میں اسی مسئلے میں بھسی ہوں کہ ہم فواد آپ کو کسی سی ٹھویشن یعنی انشاءاللہ بہتر کہ ویسے فواد صاحب سے لوگ اس چیز پہ خوش ہے کہ ان کی ماشاءاللہ آپ کو پتہ سپیکنگ پاور بڑی تھی اور وہ بڑا رگل کے رکھ دیتے تے اپنے مخالفین کو لیکن انہیں خان صاحب کے بارے میں ایک لفظ بھی پاکستان کے لئے اور پاکستان کے لئے بہتری ہو آپ کی بہت شکریہ